فقراء صاحبِ فیضانِ سلسلہِ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ خطیبِ آزم گومنڈی حضرتِ علامہ مفتی محمد حبیب احمد نقشبندی صاحب اپنے خیالاتِ مقدسہ کا اظہار فرمائیں گے حضرتِ علامہ مولانا مفتی محمد حبیب احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم القدسیٰ دامت برکاتہم العالیہ آپ سے خطاب فرمائیں گے سلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ نقشبہ نقشبہ ونسلی ونسلن علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووالدین وما بلد صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہو يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم محبت کے ساتھ دوشی پڑی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعنی آلکا وعنی آلکا وعنی آسحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ بدر المشائخ پیر طریقت رحبر شریعت حضرت خاجہ نوید حسین صاحب حضا حضا زیدہ مجدہو دامت برکاتہم العالیہ آج کی یہ عظیم الشان ملاد مصطفیٰ کی تقریب سعید جس میں حضور والا کی تشریف آوری یقیناً احالیان گگومنڈی کے لیے نہایت مسرد کا باعث ہے احالیان گگومنڈی سال بھر اس محفل ملاد کا انتظار کرتے ہیں اور یقیناً یہ شرف ہمیں حضور والا خاجہ صاحب کی وجہ سے ہی حاصل ہو رہا ہے سبحان اللہ گگومنڈی کے اندر یہ عظیم الشان محفل جو گگومنڈی کی سب سے بڑی محفل ہے یہ ہمیں سال بھر کے بعد دیکھنے کو ملتی ہے اور ہمارے ایمان تازہ ہوتے ہیں یہ آپ کی ہم پر کرم نوازی ہے کہ سال بھر کی اراتوں میں سے شب قدر جس طرح سب سے افضل رات ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ رات جو ملاد والی ہے یہ لیلت القدر سے بھی افضل رات ہے سبحان اللہ اس لیے کہ لیلت القدر کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور یہ رات وہ رات ہے جس نے اللہ نے ہمیں صاحب قرآن عطا فرمایا ہے سبحان اللہ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تو نے ہمیں اپنا حبیب عطا فرما دیا میں ایک جملہ بڑا خوبصورت آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ناقص ہیں ہمارے محبوب بھی ناقص ہیں رب کامل ہے اور اس کا محبوب بھی کامل ہے ہم ناقص ہو کر اپنا ناقص محبوب کسی کو دینا تو کجا ہم کسی کو دکھانا گوارا نہیں کرتے رب نے کامل ہو کے اپنا کامل حبیب ہمیں عطا فرما دیا ہے یہ احسان نہیں کیا تو اور کیا کیا ہے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ لن کر کے جنڈے لہرہ کے نعرہ رساللہ نعرہ رساللہ نعرہ تحقیم نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت ہم اپنے نبی کے سرکار کی آمد آگا کی آمد میٹھے کی آمد بدنی کی آمد مرحبا اس رب کا ہم ساری زندگی شکر عطا کرتے رہیں جس نے ایسا محبوب ہمیں عطا فرمایا کہ میرے آقا خود فرماتے ہیں انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المتلب اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ خِلْقَةً سُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً سُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلًا فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً سُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا اَنَ اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا مجھے بہترین مخلوق میں رکھا پھر اللہ نے دو فرقے بنائے مجھے بہترین فرقے میں رکھا پھر اللہ نے کئی قبیلے بنائے مجھے بہترین قبیلے میں رکھا پھر اللہ نے کئی گھر بنائے مجھے بہترین گھر میں رکھا میں گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے عالی ہوں اور میں ذات کے اعتبار سے بھی سب سے عالی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تو جب ایسا محبوب رب نے ہمیں عطا فرمایا تو ہم کیوں نہ رب کی بارگاہ میں شکر ادا کریں اور یہ ہم کہیں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے سارے مل کے پڑھ لیں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے رب نے قرآن کی اس آیت میں فرمایا وَوَالِدِمْ وَمَا بَلَدْ اس میں حضور علیہ السلام کی والد کا ذکر ہے اور حضور علیہ السلام کا ذکر ہے کیونکہ والد حضرت عبداللہ ہے میں تو حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو یہ عبداللہ نام بھی لیتے ہیں اور کہتے ہیں حضور کے والدین کافر تھے نعوذ باللہ من جالک یہ تو نام ہمیں بتا رہا ہے کہ عبداللہ نام کسی کافر کا ہوئی نہیں سکتا عبد المطلب نام کسی کافر کا ہوئی نہیں سکتا آمینہ کسی کافرہ کا نام ہوئی نہیں سکتا اس لیے کہ آمینہ کے تین ہی مخرج ہیں ایک مخرج ہے اس کا امن والی ہونا اور دوسرا مخرج ہے اس کا امانت والی ہونا اور تیسرا اس کا مخرج ہے امانت والی اور امن والی اور ایمان والی ہونا تو جب ایمان والی امن والی امانت والی آمینہ ہے تو ماننا پڑے گا کہ ایمان تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے گھرانے میں موجود ہے حضرت عبداللہ یہ نام بتا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں والا نام ہے تو جب جس گھرانے میں میرے آقا اور علماء فرماتی ہیں یہ جو قرآن کی آیت ہے لقد جا اکم رسول کہ تمہارے پاس عظمت والا رسول آیا تو کم ضمیر کا سب سے پہلے مر جائی میرے آقا کریم علیہ السلام کے ماں باپ ہے تو جب رب نے اپنا محبوب بھیجا ہی حضرت عامینہ اور حضرت عبداللہ کے پاس بھیجا ہے تو ماننا پڑے گا کہ جس کے پاس محبوب سب سے پہلے آیا ہے وہ یقیناً سب سے پہلے مصطفیٰ پر بھی ایمان لانے والے ہیں اس لئے ہم ان کو صاحب ایمان سمجھتے ہیں اور یقیناً جو بندہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے نا کہ رب جعلی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا آگے فرماتے ہیں ربنا اگفر لی ولی والدی یہ بتا رہا ہے کہ مغفرت کی دعا اس کے لئے کی جاتی ہے جو صاحب ایمان ہو بے ایمان کے لئے تو مغفرت کی دعا نہیں ہوتی تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کے والدیں نعوذ باللہ من ذالک مشرکت ہیں تو نص قطعی سے ثابت ہے کہ اس مسئلے کا تو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ خیر مسلم کے لئے دعا نہیں ہوتی تو حضرت عبراہیم کیوں دعا مانگ رہے ہیں ربنا اگفر لی ولی والدی آپ بتا رہے ہیں کہ دعا اس لئے کر رہا ہوں کہ میرے والدین مشرک نہیں بلکہ مومن ہیں رب جس کی قسم اٹھا رہا ہے وَوَالِدِمْ وَمَا بَالَدَا تو والد سے مراد حضرت عبداللہ ہے حضرت عبداللہ ایمان والے ہیں اس لئے رب ان کی قسمیں اٹھا رہا ہے اور آقا کریم علیہ السلام آپ کے ماں باپ حضور علیہ السلام نے ان کو زندہ فرما کر ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی موجزات میں سے یہ ایک موجزہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین کو نبی پاک علیہ السلام نے زندہ فرما کر انہیں اپنا کلمہ بھی پڑھایا اور اپنی امت میں بھی شامل فرمایا یہ نبی پاک موجزات میں سے ایک موجزہ ہے اور یقیناً جس وقت میرے آقا کی بلادت با سعادت ہوئی میں نے تفاصیر میں یہ جملہ بیسیوں تفاصیر میں پڑھا کہ جبرین امین آ کر حضرت سید آمینہ کے در پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اظہر 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 یا سید المرسلین اظہر یا خاتمن نبیین اظہر یا اپنین و آخرین یہ ساری دعائیں یہ سارے سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور ظاہر ہو جائیے حضور تشریف لے آئیے حضور تشریف لے آئیے اب روایات جم ساری روایات کٹھی کریں تو ایک جملہ آز کرنا چاہتا ہوں فظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بدر المنیر نبی پاک ظاہر ہوئے ایسے جیسے بدر منیر ہوتا ہے یہ لفظ بدر کا کیوں استعمال ہوا اس لیے کہ پہلی رات کا چاند ہو تو اسے ہلال کہتے ہیں جب چاند آدھا ہو جائے تو اسے کمر کہتے ہیں اور جب چاند چودمی کا ہو جائے تو اسے بدر کہتے ہیں فظہر رسول اللہ کل بدر المنیر نبی پاک پہلی رات کے چاند جیسے نہیں تھے آدھے چاند جیسے نہیں تھے بلکہ کت کل بدر المنیر ایسے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام چودویں کے چاند کی سبی جمجیم کے ذکر کریں جمجیم کے اذکروا اللہ موسیقی موسیقی سبی ہاتھوں کو گھن کر کے چندے دہ را کے جمیوں کے ذکر کریں جمیوں کے بذکر اللہ بذکر اللہ موسیقی 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 آج کی رات ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے کہ سرکار کی ولادت با سعادت اس رات کے اندر ہوئی تو کیوں نہ ہم آقا کریم کے ولادت کے وہ موجزات کا تذکرہ کریں کہ نبی پاک علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا جبریل امین تین جھنڈے لے کر آئے نہ سب عالم فی المشرقے و نہ سب عالم فی المغربے و نہ سب عالم علی دہر القابطے حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں جبریل نے ایک جھنڈہ مشرق میں لگا دیا دوجہ مغرب میں لگا دیا تیسرا جھنڈہ قابعے کی چھت میں لہرا دیا پتہ یہ چلا کہ جبریل امین یہ تین جھنڈے رب کی مرضی سے لائے ہیں پتہ لگا ملاد مصطفیٰ پر جھنڈے لگانا یہ خدا کی بھی سنت ہے جبریل امین کی بھی سنت ہے سبحان اللہ اور تین جھنڈے لگا کر جبریل امین یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آج کی رات جو محبوب پیدا ہونے والا ہے شرق سلے کر غرب تک اسی نبی کی حکومت ہوگی اور سیدہ آمینہ فرماتی ہیں خرج امینی نور ادا لہا منہ قصور الشام جب حضور پیدا ہوئے تو مجھ سے نور نکلا اور میں نے مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو روشن دیکھ لیا ارے جس محبوب قیامت پر آپ کی والدہ مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو روشن دیکھے وہ نبی کہاں تک دیکھتا ہوگا اللہ اللہ سرکار کہاں تک دیکھتے ہوں گے اور پھر سرکار پیدا ہوئے تو یہ سرکار کے یہ موجزہ تھا کہ حضور پیدا ہوئے بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہوا پیدا ہوتا ہے میرے آقا پیدا ہوئے مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے کیوں نہ مسکراتے ہوئے پیدا ہوتے میرے آقا تو سارے جہان کو سارے روتوں کو ہنسانے کے لیے اس دنیا میں جلوگر ہوئے ہیں تو حضور بھی مسکراتے ہوئے دنیا میں جلوگر ہوئے حضور پیدا ہوئے تو ناف آپ کی پہلے کٹی ہوئی تھی حضور پیدا ہوئے تو آنک میں مازاغ البسر کا کاجل لگا ہوا تھا حضور پیدا ہوئے سرکار کے سار مبارک پر تیل لگا ہوا تھا میرے آقا کریم علی السلام پیدا ہوئے تو سارا کمرہ محطر اور منفر ہو گیا سرکار پیدا ہوئے تو آپ کا ختمہ پہلے ہوا ہوا تھا یہ بلادت مصطفیٰ کے ایسے موجزات ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا پتہ چلا ہم حضور کی بلادت کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم بھی پیدا ہوئے ہیں لیکن ہمارا پیدا ہونا پیان کے قابل نہیں ہے ایک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت پاک میرے آقا کریم علیہ السلام کا عظیم موجزہ ہے اور اس سے پڑھ کر جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ملاد مصطفیٰ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ تاکہ پتہ چلے ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں کہیں کوئی یہ نہ کہہ ویٹھے کہ حضور خدا ہیں یا خدا کے برابر ہیں تو خدا تو نہ پیدا ہوا ہے نہ اس کی اولاد ہیں اور نہ اس کا کوئی والد ہے والدین بما بلد ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارے مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں اس لیے ملاد مصطفیٰ منانا ضروری ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام خالق نہیں ہے بلکہ خدا کی مخلوق سے سب سے اعلیٰ ترین فرد ہیں اس لیے ہم ملاد مصطفیٰ کی مابلیں سجاتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ اس سے بڑھ کر کائنات میں کسی کا ذکر نہیں ہے اس لیے ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے ہم آج اس معفل کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ذکر خدا بھی ہو رہا ہے ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے اور شیخِ طریقت کی زیارت بھی ہو رہی ہے یقینا علماء اور ان صوفیاء اور مشایق کا تذکرہ اور ان کی زیارت کرنا بھی ہمارا لیے باعث سے فخر ہے دعا ہے کہ اللہ رب العجت میری اور آپ کی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس محفل کو ہمارا لیے ذریعہ نجات بنائے آخر دعوانان الحمدللہ رب العلہ